اسلام علیکم دیویو تسجنو پینو دے پراؤ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ہے ایک مسلم مووی جس کا نام ہے فروم دی ایشیز اور اس کے ڈائریکٹر ہیں جیریمائی وائلز اور اس کے رائٹر ہیں تیانا وائلز اور پلیز میرے چینل کے اوپر جو نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور جو بھی میری یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز ایک لائک کر دیں تو کیونکہ مجھے آپ کے ہلپ اور سپورٹ کی ضرورت تو یہ جو مووی ہے یہ ایک مسلم کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور یہ ایک سکول ہے سکول کے ایک جیل ہے جیسے ہی بچے سکول میں جاتے ہیں تو ہجاب وغیرہ کر کے آنکھے وغیرہ ڈھک کے سکول کے اندر جاتے ہیں پیچھے سے باہر سے اس کو تالہ لگ جاتا ہے اور اس میں ایک پرنسپل ہے جس کا ایک مین کریکٹر ہے اور یہ ساری بچیاں جو اس میں سکول میں دکھائی گئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی بچیاں یعنی کہ کوئی ساتھویں آٹھویں کی یا انڈر میٹر کی بچیاں وہ شکل سے پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں اور اس سکول میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے امیرہ امیرہ بہت ہی ٹیلینٹیڈ قسم کی ایک اچھی والی بچی ہے جو کہ ہر منتھ میں میں سٹوڈنٹ آف دی منتھ آتی ہے لیکن جو پرنسپل ہے وہ چاہتی کہ اس کی بیٹی بھی ایسے ہی لائک ہو اور وہ بھی سٹوڈنٹ آف دی منتھ آئے لیکن اس کی بیٹی جو ہے وہ بھی ایک لائک سٹوڈنٹ ہے لیکن اس کی ماں جو ہے وہ سیٹیس فائیڈ ہی نہیں ہو رہی وہ اتنے اچھے مارک سے لے کر آتی ہے لیکن وہ کہتی ہے یہ ابھی بھی کم ہے ابھی بھی کم ہے ایسے کر کر آ کے نا بچی کا اس نے ستیہ ناس کرما رہا ہوئے لیکن اس مووی کے اندر تین اور لڑکیاں ہیں جن کا ایک گینگ ہے ایک لڑکی نے بال چھوٹے کے رائے ہوئے وہ ایک ڈون بنی ہوئی یا ایک بیچ میں بلیک لڑکی ہے جو کہ ایک صفائی کرنے والی کی بچی ہے اور ایک بیچ میں ایک موٹی تازی لڑکی بھی ہے تو یہ تینوں ملکے نا یہ ساروں سکول میں انہوں نے گینگ بنایا ہوئے جو کہ ساروں کو تنگ کرتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں امیرہ کو کیونکہ وہ اس سے جیلس ہوتی ہیں اور جو امیرہ ہے وہ اس کی جو پرنسپل کی بیٹی کی بھی بیسٹ فرینڈ ہے لیکن اب جو پرنسپل کی بیٹی ہے وہ بھی اس سے جیلس ہو رہی ہے کیونکہ وہ نہیں بن پا رہی ری سٹوڈنٹ آف دی منت تو اب ایسے کر کر آتے ہیں وہ امیرہ کی زندگی اجیرین کی ہوئی ہے لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ امیرہ سٹور روم میں جاتی ہے پیچھے سے کوئی دروازہ لوک کر دیتا ہے دروازہ لوک کر دیتا ہے اور سکول میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ آگ کو بچاتے بچاتے کیا ایک بیچ میں ایک ٹیچر بھی فوت ہو جاتی ہے کیونکہ باہر سے دروازہ نوک کرتے رہتے ہیں باہر سے تالہ لگا باہر گارڈ بھی ہے لیکن گارڈ تو کھولی نہیں رہا اور جس دن یہ آگ لگتی ہے اس دن جو پرنسپل ہے وہ کوٹ گئی ہوئی ہے کیونکہ اس کا مقدمہ چل رہا ہے اپنے ہسپنڈ کے ساتھ اور جو وائس پرنسپل ہے وہ کول بغیرہ کرتی ہے اجازت لیتی ہے پرنسپل سے بھی اجازت لیتی ہے کہ میں دروازہ کھول دوں لیکن وہ اجازت مل بھی جاتی ہے لیکن باہر جو گارڈ ہے ایک گارڈ ہے جس کے پاس چبی ہے وہ کھانا لینے کے لیے گیا ہوئے وہ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے امیرہ مر جاتی ہے اور ایک ٹیچر مر جاتی ہے اب جو پرنسپل ہے وہ اپنے طور کے اوپر وہ تحقیقات کرنا شروع ہوتی ہے اور تحقیقات کرتے کرتے وہ تینوں کو مجرم ٹہرا دیتی ہے کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے اس کو کمپیوٹر لیب میں بھی بند کر دیا تھا اور ایسے کرتے کراتے جنسے بھی اس کے خلاف کمپلینس تھی وہ ساری نکالی جاتی ہیں لیکن اب جو امیرہ تھی وہ اس کی بیسٹ فرنڈ تھی اب جو پرنسپل ہے اس نے اپنی بیٹی کو منع کیا ویکہ آپ نے سکول نہیں آنا اب جو اس کی بیٹی ہے وہ اس کی اپنی جو مدر کی ماں ہے جو اس کی نانو ہے وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ امیرہ میری وجہ سے مری ہے کیونکہ امیرہ کا جو باپ ہے وہ ہسپٹل سے جب آیا تھا تو وہ ایک ڈرائنگ بنا رہا تھا کس کے لیے یہ پرنسپل کی بیٹی کے لیے کیونکہ وہ امیرہ نے اس کو گفٹ کرنی تھی اس کی برث ڈے کے اوپر تو ایسے ہی کرتے کراتے تو جو وہ ہے وہ بولنا شروع ہو جاتی ہے وہ اپنی نانو کو بتاتی ہے کہ وہ میری وجہ سے مری ہے تو اس کی نانو کہتے ہیں یہ بہت کسی کو نہ بتانا ایسے کرتے کراتے ہیں جو پرنسپل ہے وہ تینوں بچیوں کو پولیس کے حوالے کر دیتی ہے لیکن وہ اپنے باپ کو فون کرتی ہے اور جا کے سرینڈر ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ کیا اور وہ دوسری لڑکی جو ہے بیچ میں وہ کہتی ہے تم نے ایسا کیوں کیا ظلم کرنے والا بھی ظالم ہے اور سہنے والا بھی ظالم ہے اور دیکھ کے نہ روکنے والا بھی ہے تو تم ہمیشہ ظلم کرتی تھی لیکن امیرہ ظلم سہتی تھی اور لیکن میں دیکھتے ہو ویبی میں تمہیں نہیں روکتی تھی ایک دفعہ میں نے تمہارے والا کام کی ہے تو میرے ساتھ یہ ہو گیا کہ میں آج جیل میں ہوں لیکن یہ کرتے کراتے جب مووی کا کلائمیکس ہوتا ہے تو کیا دکھاتے ہیں کہ جو وائس پرنسپل ہے تو یہ اس کی وجہ سے آگلی گی تھی لیکن اس نے بتایا ہی نہیں کیونکہ وہ جو دو لڑکیاں تھی یہ تین لڑکیوں کا جو گینگ ہے تو دو لڑکیاں جو تھی وہ باہر سموکنگ کر رہی تھی اور جو پرنسپل ہے وہ اس نے دونوں کو پکڑا اور ان سے وہ سموکنگ وغیرہ کا سمان چھیلنیا اور دونوں لڑکیاں چلے گی اور وہ جو تھی وہ خود سموکنگ کرنا شروع ہوگی لیکن جیسے ہی وہ دروازہ اس نے بند کیا تھا تو وہ میرا جو گیری تھی اور گیر کے بھی ہوش ہوگی لیکن وہ گیرنے سے جب آواز آئی تو وہ پرنسپل جو ہے وہ ویسے ہی سموکنگ ان کا سمان نیچے پھینکے وہ چلے گی جس کی وجہ سے آگ بھڑکی اور وہ پورے سکول کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا لیکن جو وائس پرنسپل تھی اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ آگ میری وجہ سے لے گی لیکن جو گلٹی تھی دوسری والی بچی کے میری وجہ سے میرا مری وہ جیل میں چلے گی تو یہ تھا اس مووی کا رویو اور جو میرے چینل کے اوپر نیو ہے پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ مجھے آپ کے ہیلپ اور سپورٹ کی ضرورت